ہم چھوٹے ہوتے تھے اکثر تمہاری والدہ یہ کہتی ہوتی تھی کہ تم جم جھوٹ بولو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کاٹ دے گا یا تمہاری زبان پر کولا رکھ دے گا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان کے اندر فرض کریں یہ جسٹ فور انجوائیمنٹی کوئیسٹن ہے کہ فرض کریں کہ اگر یہ قانون پاس ہو جائے کہ صاحب جو لوگ جھوٹ بولیں کہ ان کی زبان کاٹ دی جائے گی تو سب سے زیادہ زبانیں کس کی گٹنی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے نہیں کہا یہ کہا گیا اچھا مہم سیاست کا دوسرا نام جھوٹ ہے دیکھیں سیاست کا نام تو اگر اس کا صحیح مقصد یوٹن اور جھوٹ میں کیا فرق ہے مہم یہ بتائیں خدمت خلق ہے لیکن آج جو ہمارے ہاں جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ خدمت خلق نہیں ہے وہ تو ہے کہ اپنی مفادات کی جنگ ہے اپنے لیے سارا کچھ ہے باقی بات کے بعد جو لوگ کروڑوں پر لگا کے آتے ہیں اس سیلیکشن میں تو یہ ہوا کہ پیسے نہیں لگے امیدواروں کے یہ بڑا اچھا کام ہوا لیکن یہ کہ کروڑوں پر لگا کے آنے والے اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ کروڑوں لگائے اور پھر آ کے آنے والے اچھا سنے سنے تو سیمہم ہم نے مرنا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کا واقعہ مجھے اسی ٹوپک پر یاد آ گیا کہ ان کی والدہ نے ان کی پاکٹ کے اندر پیسے رکھے اور اوپر سے سلائی کر دی وہ کافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں چور پڑے انہوں نے کہا جناب اس بچے کے پاس کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا میرے پاس پیسے ہیں انہوں نے کہا کیسے پیسے تمہارے پاس انہوں نے کہا میرے پاس پیسے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس پیسے ہیں اس نے کہا ایسے جھوٹ بول رہا ہے اس نے کہا نہیں انہوں نے اس کی تلاشی لی تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ پاکٹ ہے اس کو سلائی کو دھڑھو گے اس کے اندر سے پیسے نکل آئیں گے جھوٹ نہیں بولا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے جھوٹ نہیں بولا وہ پیسے نکال کے انہوں نے اس چور کو دے دیئے ناظرین یہ بتائیں کہ جھوٹ بولنا یوٹن لینا یہ کیا ہے اس کا بات جو ہے نا سوری آپ کی بات کٹ یہ کیا ہے مہم جھوٹ ہے یہ سیاست ہے ہکمارانوں سے ہی ہونا ہے اچھا مہم ایک اور سوال ہے اگر وہ سچ بولیں گے صحیح کام کریں گے چلیں آپ نے جواب دے دیا آپ نے پہلے جواب دے دیا زبان کٹ جائے گی تو سب سے زیادہ زبان پارلیمنٹ والے جو سیاست دان ہیں کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا یہی ہے وہ ہی کہتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ حدیث نہیں ہے آپ کے بڑے معروف سیاست دان نے کہتے ہیں جو میں نے بات کی کوئی حدیث تو نہیں کہتے ہیں یعنی کہ جھوٹ بولتے ہیں نا آپ کے سامنے ہی ہیں تو مہم ایک اور سوال ہے یہ جو آئی ایم ایف کا کرزہ ہے یہ مرنے کے بعد کون ادا کرے گا عوامی کرے گی مرنے کے بعد یعنی کہ جو کرز ہے کہتے ہیں جنازہ نہیں ہوتا مہم جنازہ نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر کرز ہوتا ہے جس مید کے اوپر اس کا جنازہ نہیں ہوتا جو آئی ایم ایف کا کرزہ ہے وہ عوام نے دینا ہے یا لیڈران نے دینا ہے یہ فتوہ کسی مولوی سے لے اس بارے میں یعنی کہ عوام نے دینا ہے وہاں بھی نہیں عوام پہ تو کرزہ واقعی ہے ہے نا تو مجھے بتائیں وہ کس نے دینا ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کرزدار اچھا وہ کرز کس نے دینا ہے یہ فتوہ آپ کو کسی مذہبی رہنمان سے لے کسی مولوی صاحب سے لے وہی آپ کا مفتی سے لے کسی سے